فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہو اور کیسے دکھتے ہو فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا آپ خود کو جانتے ہو کیا آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کون ہو کائنات کے بارے میں آپ کیسا سوچتے ہو فرق اس سے پڑتا ہے کہ انسانیت آپ کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا آپ اپنے unlimited potential کے سچ سے واقف ہو فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا آپ خود کو جانتے ہو فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا آپ کر سکتے ہو دنیا کا ہر کام مشکل ہے اس وقت تک وہ کام کرنا مشکل ہے جب تک آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں جیسے کوئی کام آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کام آسان ہو جاتا ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام کریں نہ کریں سوچتے سوچتے زندگی نکل جاتی ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ کام شروع کر دو مسئلہ اس وقت تک مسئلہ ہے جب تک آپ اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسے ہی آپ اس problem کا solution آپ ڈھونڈ نکالتے ہو وہ problem جو ہے وہ opportunity میں بدل جاتا ہے ہار ہوگے تو ہی ہمت بڑھے گی اور آپ کوشش کروگے جیتنے کی اگر ایک بار جو ہے وہ ہار جاتے ہو تو کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے اپنے اپنی ہار سے سیکھ کر دوبارہ جب انسان کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو ہار کر گھبرا جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے problem اگر تپتی دھوپ جیسی ہے تو تم سمندر جیسے ہو تپتی دھوپ کبھی بھی سمندر کو خوشک نہیں کر سکتی مٹا نہیں سکتی دھوپ کتنی شدید ہو سمندر کو مٹایا نہیں جا سکتا life میں اگر کوئی آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے تو اس کا احسان مانی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو ہمت مل رہی ہے کامیابی کا جذبہ کامیابی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہو کوئیلے سے ہی ہیرہ بنتا ہے اور ہیرہ بننے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے کوئیلہ اگر صرف سوچتا ہی رہ کے ایک دن میں ہیرہ بن جاؤں گا تو کبھی ہیرہ نہ بن سکے گا ہیرہ بننے کے لیے مصیبتوں اور مسائل سے لڑنا پڑتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا کبھی برا تو کبھی اچھا وقت آتا ہے وقت سے پیار کریں کیونکہ یہی وقت situation کو بدل دیتا ہے اور یہ situation انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے دنیا آپ کے گیان سے نہیں بدلے گی دنیا اس وقت بدلے گی جب آپ جب آپ بدل جاؤ گے جب آپ کی سوچ بدل جائے گی سوچ بدل جاتی ہے تو actions بھی بدل جاتے اور actions بدل جاتے تو زندگی بھی بدل جاتی ہے کامیابی کے راستے پر آپ کی حمد بنانے والے کم لوگ ہوں گے یہ سچ ہے لیکن آپ کی حمد کو توڑنے والے بہت ہوں گے یہ بھی سچ ہے وہ جو آپ کی حمد توڑ رہے ہیں اگر آپ ان کی باتوں میں آگئے تو کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے جو بھی کام کرو اپنا سارا فوکس اسی کام پر ڈال دو اور ایک وقت میں ایک ہی کام کرو اور پورے پیشن کے ساتھ جنون کے ساتھ کرو پھر کامیابی ملتی ہے ایک ہی وقت میں بہت سارے کاموں میں ہاتھ ڈال دو گے تو ہر جگہ سے آپ ناکام ہو جاؤ گے ناکامی ہی پھر آپ کا مقدر بنے گی جب آپ اپنے کام سے ایک ہو جاتے ہو تو دنیا ایسے انسان کو کیا کہتی ہے پاگل کہنا شروع کر دیتی ہے جب بھی دنیا آپ کو پاگل کہنے لگے تو سمجھ جانا آپ رائٹ ڈریکشن میں ہو رائٹ ٹریک پر ہو خود پر اتنا کام کرو اتنا دھیان دو کہ دنیا کا بڑے سے بڑا چیلنج اور مصیبت بھی آپ کے سامنے ٹک نہ سکے خود پر کام نہیں کرو گے تو چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی کمفرٹ زون میں رہو گے تو منزل کو نہیں پا سکتے جی صرف ہاتھ دیکھ سکتے ہو بستر سے اٹھو گے کمفرٹ زون سے نکلو گے تو ہی منزل کے نشان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہو شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ڈنڈوڑا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرو گے تو مسائل میں پھر پھنج جاؤ گے خاموشی سے مکمل دھیان کے ساتھ پیشن کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جاؤ کامیابی کا صرف یہی ایک منترہ ہے ضرورت سے زیادہ آلس اور ضرورت سے زیادہ کام انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے اس لئے موڈریشن کے راستے کا انتخاب کیجئے ہم چاہتے تو سب کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ملتا جی ہم جو چاہتے ہیں وہ کبھی ہم پا نہیں سکتے ہم وہ پاتے ہیں جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں اور یہی قدرت کا انصاف ہے جو نہیں مل رہا تو جان جائیں ابھی آپ اس کے حقدار ہی نہیں ہو پہلے خود کو اس قابل بناو کہ جو جو بھی چاہو وہ آپ کو مل سکے اور جو سوچو وہ ہو جائے حالات کے مطابق خواب کا تاکب کرو گے تو کمال نہیں ہوگا جی سیچویشن کے مطابق اپنی کنڈیشن کے مطابق خواب کا تاکب کرو گے تو کمال نہیں ہوگا زندگی میں سپیرٹ نہیں آئے گا اپنے بڑے خواب کے ساتھ ایک ہو جاؤ گے تو سیچویشن بھی بدل جائے گی اور آپ عظیم منزل تک بھی پہنچ پاؤ گے ناکامی بہت شاندار چیز ہے کیونکہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ ناکامیوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں جس کی زندگی میں جتنی بڑی ناکامی ہے اسی کی زندگی میں بہت بڑی کامیابی ہے دل تو ٹوٹے گا کیونکہ دل ٹوٹے گا تو ہی آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہو دل کے ٹوٹنے سے آپ بھی ٹوٹ گئے تو زندگی پھر دردناک ہو جاتی ہے منزل کی جانے بڑھو گے تو دنیا مشکلیں کھڑی کڑے گی اس لیے دل بڑا رکھو اور دنیا کے ساتھ الوجنے کی بجائے دنیا جو مشکلات کھڑی کرتی ہے ان مشکلوں سے نکلتے چلے جاؤ جتنے بھی راستے میں پتھر آتے ہیں منزل کے راستے سے وہ پتھر ہٹاتے چلے جاؤ وہاں نہ دیکھو کہ کون لوگ ہیں جو تمہارے راستے میں پتھر رکھ رہے ہیں ان کو دیکھو گے تو لڑو گے لڑو گے تو آپ کا دھیان بھٹکے گا اور زندگی پھر دلدل میں پھنس جائے گی جو پیشن سے جو بڑا پڑا ہے لاکھ ناکامیابی آ جائیں وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اس لئے امید اور پیشن کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ ہر کامیاب انسان میدان میں اکیلہ ہی ہوتا ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنی دھون میں رہتا ہے کامیاب صرف کامیابی صرف دنیا کی مدد سے نہیں ملتی کامیابی صرف حمد والوں کا مقدر ہوتی ہے اٹھو جاگو اور منزل کی طرف بڑھو اور تب تک نہیں رکنا جب تک کامیابی نہ مل جائے خواب جن کے بلند ہوتے ہیں منزلیں جن کی مست ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے چیلنجز بھی زبردست ہوتے ہیں اونچے خوابوں کے سامنے چیلنجز بھی پہاڑ جتنے بڑے ہوں گے مست لوگ ان چیلنجز سے گھبراتے نہیں ہیں ان چیلنجز کو رید کی دیوار جانتے ہیں اور آسانی سے ان چیلنجز کو پاش پاش کر دیتے ہیں ناکامی اور کامیابی کے درمیان سوچ کا عمل دخل ہوتا ہے ناکام لوگ پرانی سوچ اور پرانی عادتوں کی وجہ سے مسائل میں فسے پڑے ہیں اور کامیاب لوگوں کی کامیابی کا سیکرٹ نئی سوچ اور نئی عادتیں ہیں جو وقت کے ساتھ اپنی سوچ اور عادتیں بدل دیتے ہیں وقت ایسے لوگوں کے لئے حالات جو ہے وہ بدل دیتا ہے چھوٹی موٹی مشکلیں ہمیشہ رہنے والی ہیں زندگی میں آتی جاتی جو ہے وہ آتی جاتی رہیں گی یہ چھوٹی موٹی مشکلیں لیکن اگر آپ کا ویزن بڑا ہے آپ کا خواب بڑا ہے وہ بڑا خواب ایک دن سچ میں بدل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سچ ہے یہ عظیم کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے جو خواب بڑا خواب حقیقت میں جب بدل جاتا ہے تو یہ عظیم کامیابی ہے اور یہ کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اس کے بعد بھی مشکلیں آئیں گی لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گی کیونکہ عظیم ویجن عظیم خواب جب ریالیٹی میں بدل جاتا ہے تو پھر مشکلیں ایسے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلکہ نیا حوصلہ دے جاتی ہیں اگر آپ کی لائف میں ویجن نہیں ہے بڑا بگ ڈریم نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلیں بہت خطرناک ہیں جی بڑا خواب شوق نہیں ہوتا جنون ہوتا ہے جیت کوئی شوق نہیں ہے یہ انسان کا جنون ہے اور یہی جنون انسان کے لیے جینے کی سب سے بڑی ریزن ہے زندگی ایک دلکش کھیل ہے معصوم لوگ شوق سے زندگی کا کھیل کھیلتے ہیں اور بے وقوف لوگ بیٹھ کر صرف دوسروں کی زندگی پر امگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں کسی کی طرف امگلیاں اٹھانے کی بجائے دل سے زندگی کا کھیل کھیلی ہے اور ہر جیت زندگی کے کھیل کا حصہ ہے جی اگر زندگی میں کچھ بننا ہی ہے تو کسی کے لیے رول مادل بنو نہ کہ کوئی آپ کا رول مادل ہو ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں بہت سے رشتے ہوں لیکن جو رشتے ہیں ان میں جان ہونی چاہیے it is not necessary to have many relationships in life but there must be life in the relationships that that are there کہ آپ جانتے ہیں زندگی کب شروع ہوتی ہے جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تب زندگی شروع ہوتی ہے اگر آپ ڈر کر جی رہے ہو تو جان جائیں ابھی آپ نے جینا شروع ہی نہیں کیا ابھی ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے زندگی اور ڈر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے موت اور ڈر تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن زندگی اور ڈر کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے زندگی کا ڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے it is not good to be a big servant it is better to be a small master than to be a big servant that way you will be happy بڑا نوکر اچھا نہیں ہوتا بڑا نوکر بننا اچھی بات نہیں ہے بڑے نوکر بننے سے بہتر ہے کہ چھوٹے موٹے مالک بن جاؤ اور اس طرح تم خوش رہو گے انسان کو خود کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے ورنہ دنیا تو خدا سے بھی خوش نہیں ہے خدا سے بھی دکھی ہے ہم دنیا کو خوش کر نہیں سکتے جی اور نہ دنیا کو دنیا ہم کو خوش کر سکتی ہے آپ دنیا کو خوش کرنے جاؤ گے تو دکھی رہو گے خوشی اور کامیابی کا تعلق دوسری دوسری دنیا سے نہیں ہوتا دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ خود سے ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے نہیں ہوتا what challenges you is what changes you جو جو چیز آپ کو چیلنج کرتی ہے وہی چیز آپ کو چینج کرتی ہے اس لیے چینج چیلنج سے ڈڑنا نہیں ہے یہی چیلنج آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنے گا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی آپ زندگی کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریڈی ہو تو پھر زندگی آپ کے آپ کو بہت کچھ سکھائے گی جس کے پاس سب کچھ ہے زندگی میں اس کے لیے attractions ختم ہو جاتی ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں attractions ہی attractions ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو گھبرائیے مت بوکھا پیٹ خالی جیب اور جوٹھی محبت انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتی ہے ہنگری سٹامک ایمپٹی پاکٹ این فالس لیو تیچ اپ پرسنل لائٹن لائف دنیا میں کون ہے آپ کا دوست ہے کون ہے آپ کا دشمن ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اگر ساری زندگی آپ اپنوں کو دھونتے رہو گے تو کبھی بھی اپنوں کو دھونڈ نہ پاؤ گے اس لیے اپنوں میں اپنوں کو دھونڈنے کا کاروبار دندہ بند کر دیجئے خوش رہنا ہے تو سب کو قبول کیجئے سارے مذاہب سارے اقایت کا احترام کیجئے جیسے آپ خود کو سچا سمجھتے ہیں ویسے ہی دوسرے کے نظریات کو بھی سچا سمجھیں کسی کو جھوٹا مت سمجھیں سب انسان ہیں سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں سب ہی مختلف راستوں پر خدا کی تلاش میں نکلے ہیں راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سب کا مقصد خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے کامیاب اور خوش انسان وہ ہے جو سب انسانوں سے پیار کرتا ہے کسی کی سوچ کی بنیاد پر اس سے محبت نہ کریں بلکہ اس بنیاد پر محبت کریں کہ سب انسانوں میں دیکھنے والا ایک ہے جو خدا ہے جو اللہ ہے اور وہی سچ ہے اور اسی سے ہم سب ہیں خود کو جان کر اپنا راستہ نہیں بناوگے تو ساری زندگی تم کو دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہوگا اور اگر آپ دوسروں کے بنائے گئے اصولوں پر چلو گے تو کبھی خوش اور کامیاب نہ ہو پاؤ گے کامیاب اور خوش انسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنی قسمت اور تقدیر کو خود لکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہانی وہ خود لکھتے ہیں اپنی زندگی کے سچ کو وہ خود ڈھونڈتے ہیں ریس یا حجوم میں کامیابی یا سچ تک نہیں پہنچا جا سکتا سچ اور کامیابی اسی کا مقدر ہے جو اکیلے سفر پر نکلتے ہیں اور جن کا راستہ اپنا ہی ہوتا ہے زندگی سیکھنے کا نام ہے جاننے کا نام ہے جب تک زندگی ہے سیکھتے رہی ہے آگے بڑھتے رہی ہے گروہ کرتے رہی ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے اور جو زندہ ہے وہ خود کے سچ کو جانتے ہیں اور سچ کو جاننے والے جب سمجھتے ہیں کہ اب تکرا جانا بھی ضروری ہے تو وہ تکرا بھی جاتے ہیں زندہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہر قسم کے ڈر سے تکرا جاتے ہیں اور مردہ لوگ ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں اور جو ڈرتے رہتے ہیں ہر مسئیبت کا سامنا کرتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں اور ہر قسم کی مسئیبت کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے لئے کچھ بھی کرنا ممکن ہے کچھ بھی سوچنا ممکن ہے کچھ بھی پانا ممکن ہے کچھ بھی چھوڑ دینا ممکن ہے کچھ بھی پا لینا ممکن ہے زندگی میں کوئی بھی چیز پانا یا کسی بھی کامیابی تک پہنچنا ندر بخوف فیلنس انسان کے لیے بہت آسان ہے انسان کی زندگی میں سوچ اہم ہے کیونکہ سوچے ہی انسان کو بلندی تک لے جاتی ہیں اور سوچے ہی انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں سوچ کی بنیاد پر آپ دوسرے انسانوں سے نفرت کر سکتے ہو اور چاہو تو سوچ کی بنیاد پر آپ تمام انسانوں سے محبت کر سکتے ہو اس کے لیے خود میں دیکھو گے تو تم کو سچ نظر آئے گا کہ تم کیسی سوچ رکھتے ہو اگر نفرت زیادہ سوچ کو پکر کر بیٹھے ہو تو ساری زندگی دکھی رہنے والے ہو اور اگر محبت سے بڑی سوچ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہارے لیے زندگی بہت حسین ہے بہت دلکش ہے بہت خوبصورت ہے نام اور پہچان چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کی ہونی چاہیے نام اور پہچان کی فکر میں جو خود کے سچ کو بھول جاتے ہیں ان کی نام اور پہچان بڑی ہو بھی جائے تو ایسے نام اور پہچان کا کوئی فیدہ نہیں ہے وقت ریت کی طرح فسلا جا رہا ہے جی یہ وقت ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اس وقت کی قدر کیجئے وقت کی قدر نہیں کرو گے تو ایک دن یہ وقت آپ کو رسوا کر دے گا یہ سچ ہے کہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے جوٹ میں بہت دلکشی ہے اس لیے انسان جوٹ بول کر اپنے کام نکلوا لیتا ہے شروع شروع میں جوٹ بولنا آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں یہی جوٹ آپ کو پریشان کر دیتا ہے دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے اس لیے کامیابی اور خوشی کے لیے کبھی بھی جوٹ کا سہارہ نہ لیں اور سچ شروع میں بولنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کے سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن جب مسلسلہ آپ سچ کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب یہ سچ آپ کو سکون دیتا ہے دلی خوشی دیتا ہے اور آپ کے اس سچ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خوش رہتے ہیں بڑا سوچئے اور جلد سوچئے کیونکہ بڑی سوچ پر کسی ایک انسان کا حق نہیں ہے ساری انسانیت کا حق ہے چاہے تو سب لوگ بڑا سوچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت باغیچے جیسا بنا سکتے ہیں اگر آپ اندر کی دنیا سے نواقف ہیں اگر آپ درے ہوئے ہیں جھوٹ کی زندگی جی رہے ہیں سچ سے بھاگ رہے ہیں اور خدا سے پھر چاہے جتنی بھی دعائیں مانگ لیں مسجد میں جا کے کتنی نمازیں پڑھ لیں ایسی عبادت ایسی دعائیں کا کوئی فیدہ نہیں ہے ایسی دعائیں اور جو ہے ایسی عبادتیں آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی دنیا میں سب سے ارمول چیز آپ کی لائف ہے اگر آپ اپنی لائف کا سچ جان گئے یہ ساری کہنات آپ کی ہو جائے گی خود کو نہیں جان پاؤ گے تو کبھی بھی تم خوش نہیں رہ سکتے جو خوش ہے ساری کہنات اسی میں ہے اور جو دکھی ہے وہ ساری کہنات سے کٹا ہوا ہے مطلبی لوگوں کو سمجھنا سمجھنا ہے تو یہ سچ جان جاؤ کہ مطلبی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ آپ کی دھن دولت اور طاقت شورت کے ساتھ ہوتے ہیں جب دھن دولت طاقت شورت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہ مطلبی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کامیابی کبھی بھی کسمت سے نہیں ملتی بلکہ مسلسل محنت اور جنوب سے ملتی ہے سکسس is never achieved by luck but by constant hard work and passion and this is reality of life thank you so much and love you all